کون سے صحابہ محترم تھے جن کی زوجہ متعہ عقد مطا میں ان کے صاحب تھی اور ان کے عقد مطا کے نتیجے پہ کون سا صحابی محترم کا بیٹا دنیا میں ہے بہت بڑا نام بتا دو ایک مشہور نام بتا دو بریشان جو ہے ایک بہت 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 بڑا نام ہے عبداللہ ابن زبیر انہوں نے کہا کہ یہ حرام کام ہے یہ فلاں ہیں تو ایک صحابی محترم نے آبازی خبردار اپنی والدہ سے پوچھو تمہارے والد کا ان سے کون ساتھ تھا تو وہ گئے اور انہیں اپنی والدہ امی سلمہ سے کہا کہ امہ اببہ کے ساتھ آپ کا کون ساتھ تھا مجھے یہ کہا ہے فلاں محترم نے کہنے وہ صحیح کہہ رہے ہیں عقد مطا تھا جس کے نتیجے میں تم دنیا میں آئے یہ ایک چیز ہے یہ ایک صحیح مسلم کے ایک روایت ہے یہ میں اس کی نصف پیش کر دیتا ہوں اس نے جو پورا واقعہ بیان کیا ہے نا صحیح مسلم حدیث نمبر 1238 ہے شعبہ مسلم قردے سے روایت کرتے ہیں سألتو ابن عباس رضی اللہ عنہما ان متعاتی الحج میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا حج تمتو کے بارے میں متعہ جو ہے وہ متعہ سے مراد حج تمتو ہے حج تمتو کے بارے میں اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے ایک حج وہ ہوتا ہے جس میں عمرہ کرنے والا حج تمتو ایسے حج کو کہتے ہیں جس میں عمرہ کرنے والا عمرہ سے حلال ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اس کے بعد پھر دوبارہ حج کے لیے نئے سرے سے وہ احرام بانتا ہے تو اس کو حج تمتو بھی کہا جاتا ہے اس کو متعہ جاتا ہے اب یہ روایت کرتے ہیں شعبہ مسلم قردے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا ان متعاتی الحج یعنی حج تمتو ہے تو ابن عباس نے اس معاملے میں رخصد دی ابن زبیر اس سے منع کرتے تھے یعنی حج تمتو سے منع کرتے تھے تو انہوں نے کہا اور انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں رخصد دی ہے تو جاؤ ان سے جا کر پوچھو تو ہم ان کے پاس داخل ہوئے تو وہ ایک مطلب موٹی عورت تھی تندرستوانہ تھی اور عمیہ کا مطلب غالباً نابی نہ ہو چکے تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں رخصد دی ہے تو یہ جس کو مطعہ بول رہے ہیں یہاں پر نکاح مطعہ نہیں مراد ہے بلکہ مطعط الحج مراد ہے یہ جو آپ نے دیکھیں وہ جو سآل تران مطعط الحج اس کو ازائد بھائی تھوڑا سا وہ کر دیں آپ مطعط الحج کو ہائلائٹ کر دیں یہ لیکن سآل تو ابن عباس مطعط الحج تو یہ نکاح مطعہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ حجت متو کے بارے میں ہے آپ سمجھ سکتے کہ یہ کتنا خبیص انسان ہے اور ایسی بات نہیں ہوگی کہ اس نے یہ روایت نہیں پڑھی ہوگی لیکن اپنے موقع کو ثابت کرنے کے لئے صحابت پر تان کرنے کے لئے یہ جھوٹ بولنے تک سے نہیں بچتے یہ سری جھوٹ ہیں عبدالعیب نے زبیر پہ اور حضرت زبیر کو جانتے ہیں وہ یہ بات بول ہی نہیں سکتا ہے یعنی صحابہ میں سے وہ صحابہ جو اپنی غیرت کی حوالے سے بہت معروف تھے ان میں سے ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے حضرت زبیر کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اور حضرت اسمہ اپنی پاکبازی اور پاکدامنی کے بارے میں بہت محصول تھی یہ خبیص حصل میں حضرت ابو بکر کا دشمن ہے اور حضرت ابو بکر کی جو بیٹی حضرت اسمہ وہ حضرت زبیر کی نکامیں تھیں اور حضرت زبیر ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت علی کے خلاف تھے اور جنمن کے خلاف لڑے تو یہ خبیص جو ہے نا وہ اپنی نفرت نکالنے کے لئے کس طرح صحابہ پر جھوٹ بول گیا ہے یہ اس کا ایک ثبوت ہے جو ایک دم لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں ثبوت میں یہ جو ہے نا خبیص کتنے جھوٹے ہوتے ہیں اور کہاں سے جو ہے نا جھوٹ نکال کر کے صحابہ پر تان کرتے ہیں یہ صرف ایک مثال ہے ان کی آپ سمجھ لیں کہ ان کے سارے جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں یعنی بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو ہٹا کر کے کچھ اور یہ بنا دیتے ہیں اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم تلا